ارمی چیف اوپن مارکیٹ میں ڈالر تین روپے سستہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو سو تئیس روپے پر فروغ حکمرہ اتحاد عمران خان کی مقبولیت سے گھبرا گیا تحائف چھپانے کا الزام لگا دیا سپیکر قومی اسمبلی نے عمران خان کی ناہلی کا ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجوا دیا ریفرنس پہ کہا گیا کہ سابق وزیر آزم نے توشہ خانہ سے لیے تحائف اساسوں میں ظاہر نہیں کیے رکم کی تفصیلات بھی گوشواروں میں جمع نہیں کرائیں عمران خان کو آئین کے آرٹیکل باسٹھ ون ایف کے تحت ناہل قرار دیا جائے ریفرنس الیکشن کمیشن کو محصول الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کی نو خالی شدہ سیٹوں پر زمنی الیکشن کے شیڈیول جاری کر دیا کاغذات نامزدگی دس سے تیرہ اگست تک جمع کرائے جا سکیں گے پولنگ ایجنٹس پچیس ستمبر کو پولنگ ہوگی تحریک انصاف کے ایمینیز نے تمام نشستوں سے استیفہ دے دیا بواد چوہدری کہتے ہیں کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے الیکشن کمیشن کا شیڈیول جاری کرنا قانون کے خلاف ورزی ہے الیکشن کمیشن نے کاغذی کے انٹر پارٹی الیکشن کے شیڈیول موطل کر دیا الیکشن کمیشن نے چوہدری شجاعت حسین کو پارٹی سربراہ برقرار رکھنے کا حکم دے دیا تارک بشیر چیمہ بھی پارٹی کے سیکٹی جنرل برقرار چوہدری شجاعت کی جانب سے خط میں بھیجا گیا چیف الیکشن کمیشنر کے ریمارکس خط کو بھی سماعت کے ساتھ منسلک کر کے سنیں گے چوہدری سالک کہتے ہیں قافلی کے صدر کو بہہودہ الزامات لگا کر غیر قانونی طور پر ہٹانے کی کوشش کی گئی سنٹرل ورکنگ کمیٹی موجود ہی نہیں چیف الیکشن کمیشنر کو عوضے سے ہٹانے کے لیے اوورسیز پاکستانیز بھی متحرک اوورسیز پاکستانی اسلم ملک نے ریفرنس سپریم جوڈیشل کانسل کو بھیجوا دیا ریفرنس میں چیف الیکشن کمیشنر ممبران کودے سے ہٹانے کی استعداد ریفرنس میں موقف اختیار کیا گیا اوورسیز پاکستانیوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین کے خلاف ہے سپریم کورٹ میں نیب ترامین کے خلاف عمران خان کی درخواست عدالت کی عمران خان اور وفاقی حکومت کو تحریری معروضات جمع کرانے کی ہدایت چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ معیشت تباہی کے دہانے پر ہے ہم نے مفاد عامہ کو بھی دیکھنا ہے نیب قانون میں کی گئی ترامین اچھی بھی ہیں جسٹس اجازالحسن نے ریمارکس دیئے بنیادی حقوق متاثر ہونے کا معاملہ ہے تو سنیں گے ورنہ عدالت کا دائر اختیار نہیں آج جو حکومت آئی اس نے اپنے گناہ معاف کرا لیے اگلی حکومت اپنے گناہ معاف کروالے گی عمران خان کا پنجاب حکومت کی کارکردگی اور گورنس سے متعلق اہم فیصلہ تمام وزراء کو چودہ گھنٹے کام کی ہدایت کسی صورت کرپشن برداشت نہیں کی جائے گی عمران خان پنجاب حکومت کی ہفتہ وار کارکردگی کی ریپورٹ لیں گے پنجاب میں تحریک انصاف کے ترقیاتی منصوبوں کو تیزی سے مکمل کیا جائے گا گورنہ پنجاب علیو رحمان کابینہ سے حرف لینے کا فیصلہ وزیراعظم کی ہدایت پر گورنہ پنجاب نے اسٹاف کو آگاہ کر دیا پنجاب کابینہ کی حرف برداری کل صبح ساڑھے گیارہ بجے متوقع مقبوضہ کشمیر کی تاریخ کا سیاحت ترین دن پانچ اگست دو ہزار انیس کے غاسبانہ حد کنڈوں کے خلاف مقبوضہ وادی میں ہرتال آزاد کشمیر اور اسلام آباد سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں یوم استحصال پر بھارت کے خلاف ریلیاں سینٹ میں کشمیریوں کی حمایت میں تحریک متفقہ طور پر منظور کی گئیں پاکستانی سیاسی اور اسکری قیادت کا کشمیریوں کی اخلاقی سیاسی سفارتی حمایت جاری رکھنے کا عظم آئی ایس پی آر نے بیان میں کہا مسلح واج کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت میں ان کے ساتھ ہے کشمیری شہدہ کی قربانیوں پر ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی اسلام آباد میں شہید کور کمانڈر کوئیٹا لیفٹین جنرل سرفراز علی کی رہاش کا عامد فاتح خانی کی لوہاہکین سے دلی ہمدردی اور تازیت کا اظہار کیا کومن ویلتھ گیمز میں فری سٹائل ریسلنگ کی پینس سٹھ کلو گرام کیٹگری میں پاکستانی ریسلر انہائیت اللہ نے مالٹا کے ایڈم ویلہ کو شکست دے دی کواٹ فائنل میں پہنچ کر اور پاکستانی ایتھلیٹ شجر ابباس آج کومن ویلتھ گیمز میں سمی فائنل کی پہلی ریس میں شامل ہوں گے بول نیو سے گفتگو میں شجر ابباس نے کہا آج رات ساڑھے گیارہ بجے قوم کو خوش خبری دوں گا سمی فائنل میں پورا زور لگا کر ملک کو فائنل میں پہنچاؤں گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے